بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج سلام علیکم فرنڈز میں اور میرے فوڈ کارٹنر سردی بھائی ہم ایک دفعہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں فرنڈز موسم بہت زبردست ہو گیا ہے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور آج ہم جا رہے ہیں مینگو پارٹی کرنے ہم مارکیٹ سے نہیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس سلام آباد میں کس کس قسم کا آم اس وقت آفیلیبل ہے اور اس کی پرائیس کیا ہے اور پوشش کریں گے تو وہ ٹیسٹ کریں گے کہ انشاءاللہ مالپاری ٹیسٹ کر کے بھی دیکھیں گے کہ وہ آم میٹھے نکل رہے ہیں یا نہیں نکل رہے ہیں آج میرے اور ستی بھائی کا ٹارگیٹ ہے ستی بھائی آم خاص ہو کل ایک سین ہو گیا میرے اور ستی بھائی کے ساتھ میں اور ستی بھائی نے ایک جگہ سے آم لی ہے اور آموں میں میں اس طرح ہوا کہ میں نے تھوڑی کم کونٹیٹی لی ستی بھائی کے فیملی میمبر زیادہ ہیں انہوں نے زیادہ کونٹیٹی دی اور جب میں گھر ہوترا میں جلدی میں ستی بھائی والا شاپ پر اٹھا کے لے گیا ابھی ستی بھائی بتا رہے ہیں کہ کل میں نے تھوڑے کھائیں اور آپ نے زیادہ کھائیں چلے یہ لگا رہتا ہے نصیب نصیب کی بات ہے دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے گھڑا بس ہی ابھی چلتے اور جا کے آم آج چیک کرتے ہیں اور موسمی میں آپ کو دکھاتا ہوں موسم جی اسلامباد کا کچھ اس طرح کا ہوا ہوا ہے ہلکی ہلکی ڈریزلنگ ہو رہی ہے بندہ باندھی کہتے ہیں جس کو اور مزہ کا موسم ہوا ہے بادلائے میں ہے اور ہم تھنڈی تھنڈی حوال لے رہے ہیں ایسی کی اور ساتھ بائر کی بارش اور بارش کا موسم بھی انجوائے کر رہے ہیں آمو والے کے پاس پہنچ کے پھر آپ کو پتاتے ہیں اچھا فرنڈز بارش زبردست ندیم بھائی کے پاس پہنچ چکے ہیں اور ان کے پاس ہے چونسا آم میں پچھلے دو تین دن سے ان سے آم لے کے جا رہا ہوں دو تین دن سے تو پڑے زبردست آم ہوتے ہیں ندیم بھائی ایک آم ہمیں کٹ کے پہلے ٹیسٹ بھی کروائے اپنی مرضی کا اپنی پسند کا جو میٹھا آم ہو وہ پہلے ہمیں ٹیسٹ کروائیں پھر اگلی بات آپ کے ساتھ کرتے ہیں ندیم بھائی نے آم کا آم کی دی ہے اور اب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اے کیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹھا ہماری پجابی زبان میں کہتے ہیں مٹھا کھنڈ دبردست آم ہے جی اور یہ سفید چونسا ہمتان کی سوغات ہے کچھ عرصہ پہلے تک سندھ سے آتا رہتا لیکن وہ پیونٹ لگا ہوا تھا وہ اتنے مزے کرنے تھا ابھی بس آم ہمیں پھلواتے ہیں اور پھر آگے جا کے دوسرے آم کی چیکھتے ہیں لیلہ یہ کونسا آم ہے اور وہ یہ کس طرح کلو ہے یہ دو سو ہے یہ دو سو ہے یہ ڈیٹھ سو اچھا فرینڈز یہ مجھے کوئی اتنا مزے کا نہیں لگا ایک چونسا تو میں نے آپ کو دکھا دیا آگے چلتے ہیں کلے ہمارے پاس بہت زبردست آئے میں ہیں اور موسٹلی کلے والے اٹک ہیں اس وقت اب یہ نہیں پتا یہ بھائی اٹک ہیں یا نہیں ہیں اٹک بری آوال کیا گران ہے کیا بات اور اور یہ سفی چونسا ہے سندری ہے یہ سندری ہے یہ سندری ہے یہ کس طرح کلو ہے دھائی سو اور یہ کس طرح ہے یہ ڈیڑھ سو یہ ڈیڑھ سو روپے کلو ہے برکال یہ فجری میٹھا ہوتا ہے ایک چیک کروانا اچھا فرینڈز یہ ملتانگا ہے یا کدھر گئے فجری یہ ملتانگا آم ہے جی فجری آم ہے یہ سفی چونس ہے اور وہ جو ہے وہ سندری آم ہے سندری آم جو ہے اس وقت اگر آپ نے ملک شیک بنانا ہے تو بیترین ملک شیک بنے گا اور میٹھا آم کھانا ہے تو پھر سفی چونسا اب یہ فجری آم مجھے یہ بھائی کاٹ کے دیتے ہیں میں اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں فرینڈ یہ انور را ٹول آم ہے یہ آموں کا کہتے ہیں کہ بادشاہ ہے میٹھا ترین آم ہوتا ہے چھوٹا آم ہوتا ہے لیکن آگ کا ٹوٹا ہوتا ہے کہتے ہیں نا چھوٹا آگ کا ٹوٹا بہت بہترین اور میٹھا آم ہوتا ہے یہ فجری آم ہے یہ آپ کے بھائی نے آج پہلی دفعہ ٹیسٹ کی اور مجھے بلکل پسند نہیں آئے لیکن یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ جوس کے لیے بہترین ہے چونسا اور وہ سامنے سندری تو یہ چھوٹی سی ایک مارکیٹ ہے اس کے علاوہ تو اور کوئی نسل نہیں آ رہی ہے جی آم کی فجری انور را ٹول چونسا اور سندری تو یہ ایک چھوٹا سا بھی لوگ تھا جی فرنس آموں کا اور اس وقت اگر آپ نے میٹھا آم کھانا ہے مارکیٹ میں تو سفید چونسا ملتان کا سندھ والا نہیں ملتان کا لیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اور بہترین ٹیسٹ ہوگا الحمدللہ فرنس آپ کے بھائی نے آج آپ کو مختلف قسم کے آم دکھا دیئے چونسا فجری انور را ٹول اور سندری موسم بھی دکھا دیا ہے موسم اسلام آباد کا بہت زبردست ہوا ہے ہم نے چونسا عام لی ہے سفید چونسا اسی کے ساتھ ہی میں اور ستی بھائی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم دونوں کو اجازت دیں اللہ حافظ